موسیقی اسلام علیکم دوستو غزیان ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید دوستو کرلوش اسمان کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں آج ہمارے موضوعات کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ قاتلانیوں کو کنٹرول کرنے والا کوسس جس کا اسمان غزی کو پتا چل چکا ہے اب اسمان غزی اس کی بیٹی ماریا اور کوسس کے بدلے کیا تربت کا مطالبہ کریں گے اور قبیلے میں موجود ایک غدار بہادر ہے جس کے بارے میں کیا اسمان غزی جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو اسمان غزی نے رستے میں کیسے منصوبہ ایک اور بنایا جس سے پادری کو دوسری گاڑی میں شفٹ کر کے لے گئے کیونکہ اسمان غزی جانتے تھے قبیلے میں ایک غدار موجود ہے جو قاتلانیوں تک خبر پہنچا دے گا لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہادر غداری کر کیوں رہا ہے اور کیا اینہ گول کلے میں اسمان غزی کا کوئی جاسوس موجود ہے جس وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تورکت بھئی لیرے کا دروازہ توڑ کر باہر نکل چکے ہیں ان تمام سوال پر گفتگو کرنے سے پہلے حسب روایت ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں دوستو سب سے پہلے شکر حمدللہ ہم نے تمام درد صورتحال آپ کو بتا دی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی آج ہم بات کریں گے کوشس اور ماریا کے بدلے اسمان غزی تورکت علم کا مطالبہ کریں گے کیونکہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ نکولا ماریا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جس کے وجہ سے اسمان غزی کوشس اور ماریا کے بدلے تورکت کا مطالبہ کریں گے اور یقینا نکولا اس پر راضی بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ گریگریور اور کوشس ایک دوسرے کو اسمان غزی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے جس میں دونوں ہی ایک دوسرے کو دوکھا دیں گے کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے بلکل اسی طرح ہوا اور قبیلے میں ماریا موجود ہے جس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ بالا خاتون اور معلوم خاتون کے درمیان ایک تلافات پیدا ہو چکے ہیں اور قبیلے میں سلجان خاتون موجود تھی جس نے تمام تر معاملات کو سنبھال لیا تھا اور اب بات کر لیتے ہیں کہ بہادر نے غداری کیوں کی دوستو ہم آپ کو پہلی بتا چکے تھے کہ سیزن ٹو میں کہ بہادر غدار ہوگا لیکن اب سیزن ٹری میں آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں کہ بہادر غداری کر چکا ہے اب بہادر نے غداری اس وجہ سے کی کیوں عمر بی نے یہ چاہا تھا کہ ہم عثمان غازی کے کائی قبیلے سے آگے نکل جائیں جس کی وجہ سے اس نے جاتے ہوئے بہادر کو یہ حکم دیا کہ تم میرے جاتے ہوئے تمام صورتحال پر نظر رکھو گے اور اسی وجہ سے اس نے نکولا کا اعتماد اصل کیا جس میں وہ کامیابی دکھائے دیا اب یقیناً عثمان غازی کو اس بات کا پتا ہے کہ بہادر ہمارے قلعے میں غدار موجود ہے اسی کا عثمان غازی فائدہ اٹھائیں گے اور نکولا کو اپنے جال میں پھسائیں گے جس بات کا بولتا ثبوت یہ ہے کہ عثمان غازی نے جب پادری کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے رستے میں اپنی ایک گاڑی چین کر لی تاکہ بہادر اگر ان تک خبر بھی پہنچائے تو ہم اپنا منصوبہ تیار رکھیں اور جس وجہ سے انہیں پکڑ لیا جائے اور اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ اینہ گول قلعے میں عثمان غازی کا جاسوس کونسا ہے دوستو آپ کو یہ بات کلیر کر دیں کہ عثمان غازی کا اینہ گول قلعے میں جاسوس ابھی تو کوئی نہیں ہے فی الحال بہادری عثمان غازی تک یہ بالوات بھی پہنچاتا ہے جس وجہ سے عثمان غازی کو دونوں طرف سے نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گریگر اور کوسس کا ایک دوسری کے ساتھ اختلاف ہے جو عثمان غازی تک خبر بھی پہنچاتے ہیں اور اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا